اسلام علیکم دوستو آج ہم نکالنے والے ہیں اس گھر کا لیویل اور اس گھر کا لیویل کیسے نکالا جاتا ہے مکمل فروسز آپ کو دکھاؤں گا اپنی ویڈیو کے بالکل ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے تو ہم لیویل پیر میں پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد لیویل نکالیں گے اور کہاں کہاں سے ہم کس طرح ناپیں گے کہ آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہنا ویڈیو ہوتی ہیں موٹیٹ ہونے والی ہے کیونکہ سب سے پہلے لیویل نکالیں گے پھر باتروم کی ٹائر سے لگائیں گے کیونکہ جو ہم فرش کا لیویل نکالیں گے اسی فرش لیویل سے ہم باتروم سٹارٹ لیں گے وہیں سے پامیش کر کے تو آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اگر ٹائر سے لگانی ہے تو تو اگر آپ کا فرچ لیویل نکلا ہوا اس سے آپ کس طرح ڈان کر سکتے ہیں باتروم کو کس طرح آپ ٹائر لگا سکتے ہیں مکمل پروسیدی کہوں گا کون سا کمرہ کتنا آپ نے اٹھانا اور کتنا ڈان کرنا یہ بھی بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اس طرح کا لیویل پائپ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جیسے لیویل پائپ ہے یہی لیویل پائپ ہوتا ہے اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے یہ پانی پائپ آپ نے اس بالٹی کے اندر پانی بھر لینا ہوتا ہے وہ بالٹی کو آپ نے انچے حصے پر رکھنا ہوتا ہے نیچے نہیں انچے حصے پر اور موں سے اس پائپ سے پانی آپ نے کھچنا ہوتا ہے جب یہ پیس میں پانی آنے لگے پھر آپ نے اس کو نیچے ڈال دینا ہے زمین پہ کہ یہ پورا فل ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پانی اس پائپ میں آ رہا ہے اب آپ نے اس جس کا بھی خیال کرنا ہے کہ جب پانی آئے تو اس پائپ کے اندر بلبلے نہ ہو اگر اس کے اندر بلبلے ہیں تو آپ رک جائیں پان سے چھ منٹ کہ یہ پورا آپ کا پائپ پھل ہو جائے اگر اس میں بلبلے ہوں گے تو وہ لیول صحیح نہیں ہوگا لیول میں بھی فرق آئے گا اب ہمارا یہ جو پائپ پھل ہو چکا ہے اب ہم نکالیں گے لیول پانی بھرنے کے بعد آپ نے اس طرح اس کو دونوں سیرے اس کے ملا لینے ہوتے ہیں ملانے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو آپ کا یہ پانی ہے یہ ایک لیول میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اگر یہ اوپر نیچے ہے تو سمجھ لو آپ کے پائپ میں بلبلے ہیں آپ پھر دوبارہ سے پانی بھریں کیونکہ ہمارا یہ پانی صحیح تھا ہم نے صحیح بھر آئے تو اب یہ ہمارا جو پانی کا لیول ہے یہ بلکل برابر آ رہے تو اس کا مقصد ہے اب ہمارا جو پانی اس میں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم نے لگانے اس باتروم کے سب سے پہلے باتروم اس میں ہم ٹائز بھی لگائیں گے اس پورے گھر میں فرش پہ بھی لیکن ابھی فوری طور پر ہمیں لگانے باتروم تو باتروم ہم اسٹارٹ کیسے لیں گے کیونکہ باتروم کی بھی ہمیں تکنیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے باتروم کتنے ڈان رکھنے ہیں وہ کیسے پتہ چلے گا کہ جب تک ہم اس گھر کا لیویل نہیں نکالیں گے اب جیسے کہ یہ میں نے باتروم لگانا ہے اس کا فرش کہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا جب تک میں لیویل نہیں نکالوں گا تو سب سے پہلے میں لیویل نکال لیتا ہوں کسی ایک جگہ سے کسی ایک جگہ سے میں ناپ لوں گا جیسے کہ کمرہ یہ میرا لیویل میں تو اس میں بہت فرق ہے یہ کمرہ نیچہ ہے یہ اونچہ ہے لیکن میں اس کا جو مینڈور ہے نا یہ سامنے مینڈور سے ایک نشان لگا آگے پورے گھر کو گھما دوں گا کیونکہ یہ جو ٹیرس ان کا ہو یہ والی گلی ہے یہ اونچی ہے تو جو ایسا اونچہ ہو وہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے تو یہاں سے میں نشان لگا لیتا ہوں اچھا دیکھیں اب میں یہاں پہ دو فٹ کا نشان لگا لہا ہوں یہ جو ہے نا آپ کو بہترین لیویل نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ نے پورے گھر کا کام کرنا ہے جو چھت کا فرش ڈالنا ہے کسی جگہ پہ بھی آپ لیویل نکالنے کا طریقہ بلکل یہ ہوتا ہے طریقہ یہ سیم ہوگا یہی والا بلکل یہ دیکھیں اب میں نے دو فٹ پہ نشان لگا ہے اب میں کروں گا کیا کیونکہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا کہ آپ نے لیویل پائپ کو برابر رکھنے تو پانی آپ کا برابر آئے گا اب اس جگہ پہ میں لیویل پائپ کو پکڑوں گا یہ جیسے لیویل پائپ ہے اب اس کا ایک آدمی بیٹھے گا تو اس پانی کو اس نشان کے ساتھ ملائے گا جیسے یہ پانی اس نشان کے ساتھ میچ کر جائے گا بلکل برابر ہوگا اگلے کونے پہ ہم نشان لگائیں گے تو اس کا مقصد ہے ہمارا پائپ جو کونہ یہ دوسری جگہ جائے گا وہ بھی لیویل میں آ جائے گا تو اس کو کیسے کرتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ دیکھیں اس بھائی نے پانی کو اس نشان کے ساتھ ملائے جو نشان میں نے لگایا تھا اب یہ پانی آیا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ یہ پانی اس جگہ پہ آئی ہے تو اب میں کیا کروں گا اس جگہ پہ پینسل کا نشان لگا دوں گا بالکل پانی کے برابر اس سے کیا ہوگا کہ اب جو ہمارا یہ نشان ہے یہ بالکل لیویل میں آ جائے گا یعنی کہ وہ والا جو نشان ہے اب میں نے یہاں پہ نشان لگا لیا تو اب میں یہ وہ نشان اور یہ نشان لیویل میں آگے اسی طرح میں سارے نشان لگاتا جاؤں گا وہ بھائی وہاں پکڑ کے بیٹھے گا پانی ملائے گا اور میں ہر کونے میں نشان لگاؤں گا آئیے میں نشان لگانے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھیں گائیس ہم نے نیچے بھی نشان سارے کونوں میں لگا دیئے پورے گھر میں جس طرح میں آپ کو دکھوں اس کونے میں نشان لگاوا ہے اگلے کونے میں آپ کو دکھوں یہاں نشان لگاوا ہے کیونکہ ہم نے باتروم کی ٹیسٹ شروع کرنی ہے تو ہم لیویل سے ہی ٹیسٹ شروع کریں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ کتنی ہم نے ٹائل فرش سے نیچے رکھنی ہے دوستو لیویل نکالنے کے بعد ٹھئے کس طرح لگائے جاتے ہیں یہ ویڈیو جو اوپر آ رہی ہے آپ اس کو کلک کریں اور ٹھئے لگانا سیکھیں میں نے بہترین طریقے سے سکھائے کہ ٹھئے کس طرح لگاتے ہیں